پوراں پرماتمہ نے کی یاد شکتی دیتی ہے چیتے شکتی چتوشٹا انتا کرن دا ایک حصہ ہے اندر جڑے چار شکتیاں سڑھ وچھ کام کر دیا نمان بودھ چت آہنگ تو چت دا خاص درجہ ہے چت چیتے شکتی دا کے اندر جنو اسی یاد کریے چتنا لی یاد کرانگے انو گربانی دی بھاسچ چتو نہیں کہنے بے فلانا بندہ دے چتو نہیں دیچ بیٹھا ہے بھاؤ یاد دیچ بیٹھا ہے کہ سیری یاد دیچ بیٹھا ہے تو جسنو روز یاد کریے اس سہجے سہجے یاد اتنی بھینکر اندر اگن پیدا ہو جاندی ہے اس اگن واقعہ گے برہ ہے برہ بھویاں گا من بسے منت نہ مانے کوئے رام بھی یوگی نہ جیے جیے تباورہ ہوئے کبھی رکنجن اندر برہاں پیدا ہوگئے ہونے رام تو بینا میں نہیں رہ سکتا اگر روان تو پاگلان دی ترہاں روانگا ہے سنت اللہ میرا ڈاوان ڈول ہوئے گا اور کدھی بغور مطالعہ کر کے دیکھنا برہے تک جڑے منخ پہنچ جاندے نے پاگل پر بیٹھون دے لیں پاگلیاں دی ترہاں لگ دے لیں برہی منخ بھگت بندہ سماجدہ حصہ نہیں بن سکتا تے پاگل بھی سماجدہ حصہ نہیں بن دا کدھی تُسی بغور مطالعہ کرنا بھگت سنت کدھی سماجدہ حصہ نہیں بنے تے پاگل بھی کدھی منخی سماجدہ حصہ نہیں بنے منخی سماج اُنہاں اپنے اچھ لینے نہیں کردہ کارن پاگل انیتک ہے اُدھی کوئی ویچار اُدھا کوئی وی کرم اُدھا کوئی وی جڑا بول ہے منخ تا دے دائرے تو تھل لے اس واسطے پاگل منخی سماجدہ حصہ نہیں بن دا پاگت بھی منخی سماجدہ حصہ نہیں بن دا کارن اُدھی ویچار اُدھا بول اُدھا کرم منخی سماجدہ اچھ لینے بھگت دی گل سردے اپروں لنگ جان دیے پاگل دی گل پیران دے تھلوں لنگ جان دیے دو میں سماجدہ حصہ نہیں بن دے پلے کھا لگ جان دا ہے کئی دفعہ لوگانے پاگلانوں بھگت آکھ ہے تے ایسا بھی ہویا ہے لوگانے پاگتانوں پاگل آکھ ہے کبیر نوں جگتنے پاگل کہے دیتا سی لوگ کہیں کبیر بورانا کبیر کا مرم رام ہی جانا بے یہ بنارس دے واسی میں نوں کئی جان دن پاگل آئے پاگل آئے پاگل آئے بھگت پاگلان دی طرح پرتیت ہو سک دینے تو پاگل کئی دفعہ پاگتان دی طرح بھی پرتیت ہو سک دینے بلکہ ایسا ہو رہے ہیں کہ بہتے پاگل بھگت جان کے پوجے جارے نے اور اسی طریقے نال بہت سارے بھگت پاگل سمجھ کے انہوں تلانجلی دے دیتی گئی ایک پاسے رکھ دیتا گئے گرونانک نوں بھوتنا بیتالا کہہ دیتا ساہیب گروہوگن سنگھ جی مہاراج نوں پولا ہویا ریبر کہہ دیتا کارن یہ دو ترہ دے ویکتی منکھی سمجھ دا حصہ نہ آج تک بڑنے نہیں تے نہ آگاں بڑنگے پاگل منکھی سمجھ دا حصہ نہیں بند اوڈی دینک چریہ اوڈی روز مرہ دی زندگی ساڑی زندگی دا حصہ نہیں بندی تے پاگت ہی سمجھ دا حصہ نہیں بند اوڈی زندگی اوڈی سوچنی اوڈا وچارن دا دھنگ اتنا بلند ہے ساڑی نال میل نہیں کھاند ایس واس تے ساہبہ نے کہہ دیتا بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کر دے نہ آئے رام بھی ہوگی نا جیے جیے تا باورہ ہوئے کبیر کہنے ہوں رام تو بنا میں جی نہیں سکرا تے جی جیناں تے پگلا ہوں نہ لوگ کی پاگل کہنے دے برہی منکھ پاگلی ہو جاندہ جس دی یاد دے تسی بیٹھو روز تے برہا بن جائے گا تے برہا ملاپ منگ دے برہا ملنا چاندہ جس دا برہا ہے جس دا بھی چھوڑا منکھ نے محسوس کر لیا ہے ان جنے چر تک اس دا ملاپ نہ ہوگے چین نہیں باب فرید نے تے کہہ دیتا ہے کہ جتے برہے دی اگن نہیں ہوگی او تے ترشنا دی اگن ہوگی تے ترشنا دی اگن دی جیم دے جاگ دے منکھ سڑنگے آخر شمشان گھاڑ دے چھ مردے ساڑے جاندے نے ترشنا دی آگ دی چھ لوگ کی زندہ جڑل دے نے ایس واسطے باب فرید نے ترشنا دو منکھانو شمشان گھاڑ کہہ دیتا ہے مرگٹ گھاڑ کہہ دیتا ہے برہا برہا آکھیے برہا توں سلطان فریدہ جت تن برہے نہ اوپجے سو تن جان مسان مسان کہہ دیتا ہے جتے ربی اگن نہیں پیدا ہوئی جتے ربی برہا نہیں پیدا ہویا او تے مسان ہے او تے شمشان کا عردی طرح فرق صرف اتنا ہے او تے مردے سڑ دے نے زندہ سڑ دا کے ترشنا دو منکھ زندہ ہی سڑ دے رہے ہیں تے ترشنا کریبن کریبن منکھ دے تمام گناہ نو کھا جان دیے کوئی بھی گناہ نہیں رہتا آگ ہے سڑ دیے برہے اگن بھی کچھ سڑ دیے آگ دا کانی ہے سڑنا برہا بینا تاپ تو نہیں پیدا ہو تاپ ایک ایندن کٹھا کرنا ہے جس پہ پھر آگ پیدا ہو دیے ایس واج تے بندگیج کوئی بیٹھا ہوئے تے دھرم دی بھاشا چونوں کیا جاندہ بھی تاپ کر رہے ہیں تے تاپ دا مطلب تاپش اگن اور خلاصہ کر دیتا ہے میری پادشاہ نے بھاو کھلاں اگن تاپ تاو آگ بالدہ ہے بھگت کادی تاپ دی اگن تاپ تاو تاپ کر دا ہے امرت ویلے اٹھ دا ہے بانی پڑ دا ہے نام جب دا ہے سرت شبد دا ابھیاس کر دا ہے اور سرت شبد دے ابھیاس تو بینا تاپ ہوندہ بھی نہیں اے بھی میں ارز کراں کیرتن کی ہے ایک شبد ہے اور اے دیچھ سرت جوڑنی بڑی اوکی ہے بہت اوکی ہے اکھران دیچھ دھیان جوڑنا بہت آسان ہے پر شبد دیچھ سرت جوڑنی شبد گروہ سرت دھن چیلا شبد دا مطلب دھن آواز او دیچھ سرت جوڑنی بڑاوکا کم ہے انہوں کدھرے سوکا نہ سمجھ لینا بچیاں دی کھیل نہ سمجھ لینا روحے زمین دے چھ انگلیاں تے وہ بندے گن سکدے ہو جتے شبد سرت دا میل ہوگے صرف شبد سرت دی گل ہوگے چار عرب دی عبادی ہے زمین دے تے انگلیاں نالو بندے گن سکدے ہو جتے شبد سرت دا میل ہوگے کیونکہ کم بہت اوک ہے تو بھو کھلاں اگن تپتاؤ برہے دی اگن بھی کچھ ساڑ دیئے اگدہ کامیے ساڑنا ترشنا دی اگن گناہ نو ساڑ دیئے برہے دی اگن اوگنا نو ساڑ دیئے جلن لگ پیندنے اوگنا برہا جتے پیدا ہو گیا ہے کرود جلے گا واشنا جلے گی نندہ جلے گی اور اسے تری کے دینال ویر ویرود جلے گا بھے سن تاپ جلے گا سوگ چنتہ سب نا سون گیاں برہے دا کم ہے اے بیک اگ ہے اے تمام اوگنا نو ساڑے گی جو جنما جنمانتران دو اندر کٹھے پینے جو برہے دی اگن پر جلت ہو گی انہیں اوگنا نو ساڑی جانا ہے تیجے برہے دی اگن نہیں تا پھر تریشنا دی اگن ہے تیجے تریشنا دی اگن دا کم ہے گنا نو ساڑنا او ساتھ سنتوک نو ساڑ کے سوا کر دے گی او نرویر ہردے نو جلا کے خاک کر دے گی او دیلی سنپدہ ربی گنا نو ساڑ کے سوا کر دے گی انج دو لفظانچ کہلو تریشنا لو بندے اچھ کوئی گنا نہیں تی برہے دی اچھ پیہ ہوئی منوک دے اندر کوئی اوگن نہیں ہوں برہے دی اگن اوگنا نو ساڑ دے دی ایس واسطے باب فرید نے کہہ دیتا ہے کہ جتھے برہے دی اگن نہیں پیدا ہوئی اتھے تریشنا دی اگن ہے تیجے تریشنا دی اگن ہے اتھے تیجیمدہ جاگدہ منوک سڑ رہے ہیں ایس واسطے او بندہ کیے شمشان کا ہاتھ ہے برہا برہا کیے برہا توں سلطان فریدہ جت تن بھرے نہ اوپجے سو تن جان مسان برہا اگن کس طرح پیدا ہوئے گی روز جس دی یاد دیچ بیٹھو کلتن ایک یاد دا وسیل ہے او دی یاد آوے کثار ایک یاد دا وسیل ہے او دی یاد آوے نتنیم ایک یاد دا وسیل ہے او دی یاد آوے تو جیدی یاد دیچ بیٹھو جیدی چتمنی دیچ بیٹھو ای چتمنی سنگنی ہو جائے ای چتمنی بہتی کٹھی ہو جائے تو برہا بڑ جاندہ اس برہے اگن لے چھ پہنچے ہویا منوک پرماتما تو بینا پھر رہ نہیں سکتے پھر وہ تڑپے گا اس تڑپنے لے چھ اس اگن لے چھ تمام اوگن سڑ کے سوا ہو جاندن اردہ سوچ نرمل ہو جاندن اور بڑے اس سمبندے چھ شبد نے برہے دی اگن تک جد بابا فرید پہنچے لے تو کھمہ کرنی جد اوگن سڑ دے نے تو جد بھی کچھ سڑ دے گا تڑپنانتے ہو گئی چاہے گون سڑن چاہے اوگن سڑن تپ تپ لوئے لوئے ہاتھ مرو رہوں باول ہوئی سو سہو لو رہوں بابا فرید کن برہے دی اگن نے باول پگلائی کر چڑے گا پاگل ہو گئی کدھی کدھائی کوئی خشقسمت منک اس دنیا دیج پہنچتا ہے نیتی ترک ویچار برہے تک پہنچن نہیں دیندے ویچارانو بھی پچھے سوٹنا پیندے ترکنو بھی پچھے سوٹنا پیندے ترک سندے ویچار اے بھی برہے تک نہیں پہنچن دیندے کیونکہ برہے دا مطلب ہے روز کسی دی یاد اچھ بیٹھنا تی ترک یاد نہیں کرن دیندہ ویچار من نو کھڑا دے دینے بہتی سیان پہ منکھنو جذباتی ہون نہیں دیندی تی جذباتی ہوئی بینا شرد علو ہوئی بینا من ٹک در نہیں کدھی بغور مطالعہ کر کے بھی کھنا ویچار بھی سواشتے کرنے نے کہ ویچاراں تو تھک کے ویچاراں تو ادان جائی کے برہے دی دنیا دیچ پہنچئے شردہ دی دنیا دیچ پہنچئے تاکہ من ایک آگرتہ نصیب ہوئے تی من اس دی یاد دیچ لین ہوئے پر سندے اس دنیا تک پہنچن نہیں دیندہ میرے پادشاہ دا فرمان ہے سن سے جیو ملین ہے کت سنجم دھوتا جائے کارن کی یہ پرماتمہ تی سنسا کیتا جا سکتا ہے سن سے واسطے گنجائش ہے ہون جیڑی چیز دکھائی دیندی ہوگے بندہ اس تے سنسا نہیں کردہ بھئی دکھائی دے رہی ہے پرتکس پرمان ہے ہون پرماتمہ دکھائی نہیں دیندہ میسوس بھی نہیں ہوں دہ تو سنسا تے پیدا ہوگے گا شک واسطے گنجائش ہے منوکنو سنسار تے شک نہیں ہے منوکنو اپنے سریر تے شک نہیں ہے منوکنو جگر دے بڑار تھا تے شک نہیں ہے شک ہے ہر منوکنے اندر پرماتمہ دکھائی پتہ نہیں ہے بھی سئی کہ نہیں کارن کہ جنہیں نے بہت بڑا نعرہ لائیا او ہے او ہے انہوں نے واقعہ گیا دیو پرتکس پرمان او ہے تو انہوں نے کہہ دیتا نہیں اسی کوئی پرتکس پرمان نہیں دے سکتے آج تک ایک بھگت نے بھی نہیں دیتا اور جید انہوں نے کہہ دیتا گیا چلو شبد پرمان دے ہو تا اتھے بھی خاموش نے کہو کبیر گونگے گڑکایا پوچھے تو کیا کہی نہیں کچھ کہہ سکے خود سمبندج کچھ نہ پوچھو بسم بسم بسمیں ہی بھائی ہے لال گلال رنگارے کہو لانک سنتنرس آئی ہے جو چاک گونگا مسکارے مسکراہٹ تو اندازہ لالو کچھ ملے ہے پر ہون مسکراہٹ نو کون پڑے مسکراہٹ دی گیرائیچ کون جاوے او دیندر کون ڈوب کی مارے تو سنسا بڑی آریند ہے بھگتہ نے کوئی پرتکس پرمان نہیں دیتے روحے زمین دیتے جتنے بھگت جتنے سنت جتنے رہبری پرش جتنے اوتاری پرش آئے نے جد انہوں نے آکھے آگے کوئی پرتکس پرمان دے ہو ایشبر ہے پرماتما ہے تو انہوں نے کہہ دیتا کچھ بھی لے پرتکس پرمان نہیں بھئی دست دو ایس بھرگا پرماتما ہے ایسا پرماتما ہوں دے تو پرتکس پرمان کچھ بھی نہیں منوک بہتا سمجھ دے پرتکس پرمان نار ویک کے جننے چر تک ویکھے نا گل نہیں بندی اور میں اتنی ارز کر دیا پرماتما تے گرو ویکھن دا وشا نہیں یہ تے سنن دا وشا شبد پرمان نال تھوڑی بہت گل بنیں گی شبد سن دے رہو سن دے رہو اور سننا ایک دن بہت سنگرہ ہو جائے تو برہ اگن پیدا ہو جاندی گے او اندر ملاپ دی تڑپ پیدا کر دی گے اور برہ اگن منوکنو ملاپ تک پھر لے جاندی گے لیکن اندھیر چیزی یاترہ شروع کرنی پہندی کوئی پرکاش نہیں ہے کوئی پرتکش پرمان نہیں ہے تو جد پرتکش پرمان ہے نہیں تو سن سے واسطے گنجائش ہے شک واسطے گنجائش ہے اور اجوکے سمجھ اے شک ودہ جا رہے ہے کیونکہ پرتکش پرمان تے ہے نہیں کس کو لوگ پرتکش پرمان کوئی پرتکش پرمان نہیں دے سکتا آج تک کسے نہیں دیتا بلکہ سہے گروہرجن دیو جی مہاراج تے گروہنانک دیو جی مہاراج اے بھی فرمان کر دینے اسی تے پوراں روک دے شبد پرمان بھی نہیں دے سکتے کیا ہوں کتھی کتھے کتھ دیکھا میں اکتھ نہ کتھنا جائی میں کتھن کر کے بھی دیکھ لیا ہے اوہ اکتھ ہے میری کتھ نیچ نہیں آیا میں گنگا ہو گیا اب ہاں میں نہیں کچھ کہہ سکتا تو ہور کون کتھن کرے گا تو شبد پرمان بھی پورا نہیں دیتا جا سکتا پرتکش پرمان بھی پورا نہیں دیتا جا سکتا تے بندہ سمجھ دے پرمانانال کوئی پرمان دیتا جائے کوئی پرتکش پرمان کوئی شبد پرمان اوٹھے شبد پرمان تے پرتکش پرمان دعاں واسطے کوئی تھا نہیں تو شک پیدا ہو جائے شک واسطے گنجائس ہے تے شک وددہ جا رہے ہے تے گروہ مرداز جی مہاراج کہنے اس شک نال اس سن سے نال ہردہ منوکدہ روز روز میلہ ہوندہ جا رہے ہیں سن سے جیو ملین ہے کت سنجم دوتا جائے سن سے دا مطلب ہے میں مندہ میں نہیں بھی مندہ میں مندہ کیونکہ لوگ کی ایسا کچھ مندے ہیں کچھ چرچہ ہے کچھ گرن تھانچ لکھتے ہیں مندہ پر تھوڑا جیاں اکل دے گھوڑے دوراندہ انکاری ہو جاندہ کچھ بھی نہیں میں مندہ میں نہیں بھی مندہ ایک قدم اگے گیا ایک قدم پچھے چلا گیا پہنچیا کدرے بھی نہیں سن سے دیچ لین ہویا منوک کدرے بھی نہیں پہنچتا ایک قدم اگے چلے آگے گردوارے اور اتھوڑا پچھے ہیں اگے جاندہ کوئی حمد نہیں یہ نہ سمجھا جڑے گردوارے آگے نے گروہ تک پہنچ رہے نے میں اکثر عرض کرتا ہوں نا حاضری بھرنی ہورگل ہے حضوری دیچ جانا ہورگل ہے حضوری دیچ جان واسطے اور ایک قدم اگے چلنا پہے گا پر نہیں جڑا ایک قدم بندہ چلے آئے پھر ایک قدم پچھے سنسا سنسا منوکھ دے منو دفاڑ کر دیں دے دو ٹکڑیں اچھ کر دیں دے تے من ہی تے بیج سی اتھو ہی تے ربی رس پیدا ہونا سی تے بیج دفاڑ ہو گیا تے اب کیوں اگوے دال دال بھی کدھی پیدا ہوں دیگے بیج نو تسی دل دے ہو دو ٹکڑے کر دے ہو زمین دیچ بیج ہو نہیں پیدا ہوگا دال نہیں پیدا ہوگا دلے آیا بیج کتہ ہی نہیں پیدا ہوگا بیج سابت چاہید ہے جے ایک ہوئے تا اگوے روتی ہوں روت ہوئے ایک سابت بیج دا سابت ہونا بڑا لازمی مکمل ہونا بڑا لازمی تاہوں پیدا ہو سکتا ہے پھر صاحب کنے روت بھی ہوئے ماحول بھی ہوئے چنگی زمین بھی ہوئے پانے بھی ہوئے بیج سابت ہوئے تے ہون بدکسمتی ایسی ہوئے ایک تے بیج دلے آیا ہوئے دو جی زمین بنجر ہوئے تیسرا پانے ہی نہ ہوئے کھا دی نہ ہوئے تو دلے آیا بیج بھی سڑ جائے گا تو منوک ایک بیج ہے سڑ گئے سنسار دے چاہ کے ادھے چاہ کچھ بھی نہیں پیدا ہوگے دل گئے ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوگے ٹکڑے ٹکڑے ایسا کیوں ہویا ہے سنسے نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے میں من دا ہاں میں نہیں بھی من دا من دا چونکہ گروہ کہیں دے من دا چونکہ سدسنگی کہیں دے نہیں من دے ہاں چونکہ اس طرح دیاں کتھا کا آنیاں نہیں پر نہیں من دے کیوں کہ کچھ پتا تھی چلدہ نہیں پکڑ دے تھی آمدہ نہیں نہ بدھی دی پکڑ دے چاہ رہے ہے نہ آکھان دی پکڑ دے چاہ رہے ہے نہ من دی پکڑ دے چاہ رہے ہے کس طرح من لئے تو شک کھڑا ہوگیا ہے سنسا کھڑا ہوگیا ہے احردے نمیلہ کری جند ہے اور اجو کے سمیں دے چل ایس سنسا وددہ ہی جارے ہے وددہ جارے ہے اور اسی دیکھ دے پہیں اعلانیاں طورت ادھی دنیا ناس دکھو گئی سنسا ود گئے اور ود دے گا کیوں کہ جو جو بندہ اکل مند ہندہ جارے ہو پرتکس پرمان منگ دائے پرتکس پرمان ہے نہیں سینس جڑی گل کہیں دی اس دا پرتکس ثبوت دیں دی گئے پرمات مندہ کوئی پرتکس ثبوت نہیں تسی گربان ہی تو بھی پچھو کوئی پرتکس ثبوت نہیں انہوں نے ایک کہہ دینا کہو کبیر گونگے گڑکایا جو چاک گونگا مسکارے اتھے گونگے دی گل خاموش ہو گیا گونگا اتھے گونگے ہاں سی گرودے بھگت جن سنت جن کہنے جو او دے بارے سپسٹ روپ دے چھ پچھو تا سی گونگے ہاں اسی شبد پرمان بھی نہیں دے سکتے تو جتھے شبد پرمان نہیں دیتا جا سکتا اتھے پرتکس پرمان کے تھے تو شک واسطے گنجائش ہے شک ود دا جارے سنسار تے شک نہیں دکھائی دے رہے کس طرح شک کریے سریر تے بھی شک نہیں دکھائی دیندہ پہ اکول ہے دھن سمپدہ دے بھی شک نہیں سب کچھ دکھائی دے رہے دھرم تے شک ہے پرمانتما تے شک ہے نہ دکھائی دیندہ ہے نہ محسوس ہوندہ ہے تو ہوا محسوس ہوندی ہے پاہویں نہیں دکھائی دیندہ محسوس تے ہوندی ہے اس واسطے چونکہ محسوس ہوندی ہے مندیاں ہوا ہے نہیں دکھائی دیں دی نہ دے وے محسوس تھے ہوندی ہے مہنک سگندی نہیں دکھائی دیں دی پر glas ادا احساس بھی نہیں پیدا ہوندہ وہ محسوس بھی نہ ہوئے وہ دکھائی بھی نہ دے تو ادا مطلب ہے اندھیریچ یاترہ شروع کرنی پہ گی سیب کلنه بالکل اندھیریچ چل تو یاد کری جاؤ اور جس دن تو یاد بہت ہی سنگ رہے کریں گا اس دن برہ پیدا ہوئے گا اوہ برہے اگن پرماتما تو بینا تینو رین نہیں دے گی تیرا اردہ تڑپے گا اسے ہی تڑپنے دیچ پربودہ ملن ہو جائے گا اسے ہی تڑپنے دیچ ایشوردہ ملات ہو جائے گا ایس واسطے سنت جنہ نے برہے دی بڑی گل کی تھی ایک پکا برہا ہوں گا ہے ایک کچھا برہا ہوں گا ہے اس دا بھی ذکر ہے گروہ گرنسا بچہ جھڑ جھڑ پہن دے کچھے برہی جننا کارنا آئی کیڑے کچھے برہی پتر نو یاد کر رہے سن دھن سمپدہ نو یاد کر رہے سن مطر نو یاد کر رہے سن تو جیدی یاد چراؤ برہا تے پیدا ہوں گا پھر اس تو بینا جیونا بڑا اکھا ہو جن دے جنو یاد کریے روز کیونکہ یاد سنگرہ ہوکے برہا بڑھ دیئے سبکن ایک کچھے برہی سنسار دی کوئی چوٹ لگی تے رب دے مارگتے چلے نہیں رب دے بھی چھوڑے کر کے رب دے مارگتے نہیں چلے کچھ نقصان ہو گیا سنسار دے چھوڑ گردوارے کوئی پتر متردہ بھی چھوڑا ہو گیا کوئی دھن سمپدہ نالو سمبند چھوڑ گیا کوئی مان مریادہ دی ہانی ہو گئی کوئی چھوٹ لگی ہے سنسار دوں آ گئے نہیں گردوارے تو اے زخم جس دن بھر جانگے ہو سکتا ہے پھر ناوی ہیں جڑ جڑ پہن دے کچھے برہی جنہ کار نہ آئی اے چھوٹاں کچھی ہیں نہیں اور جو اے زخم بھر دے نہیں پھر کتھے گرو پر چھوٹ ایسی لگے پربودے بھی چھوڑے دے اور یہ لگ دی ہے تسی روز اس دی یاد دیچ بیٹھو او کی ہے او کتھے او کتنا ہے اے دی چنتہ ہی نہ کرو او کتنا ہے چھوٹی جیہاں ماتنال کس طرح سمجھو گے تو سمرت وڑا میری مت تھوری رام اے نہ سوچو او کتنا کا ہے او کتھے ہے او دا کنہ کا پسا رہا ہے اس چنتہ چی نہ پاؤ او دی یاد دیچ ڈوب جاؤ او دی چتونی دیچ ڈوب جاؤ تے جاؤ جاؤ چتونی دیچ ڈوب آگے اے یاد جاؤ سنگ رہ ہووے گی اے پیار بنے گی اے پریم بنے گی اور اس پریم نے برہے نو جنم دینا ہے وچھوڑے نو جنم دینا ہے صاحب گرنانک دیو جی مہاراج دا اے فیصل ہے کہ جتھے بکھ نہیں پیدا ہوئی جتھے تڑپ نہیں پیدا ہوئی جتھے بچھوڑا نہیں پیدا ہویا او تھے ملاپ دا کوئی رس بھی نہیں روپے کامیں دوستی بکھے سادے گند او جن دا بچھوڑا ہے چار پانچ دن دا کوئی بندہ بکھا ہے انہوں روٹی دا سواد آسکتا ہے جن دا پیٹ پہلے ہی آفرے ہویا ہے انہوں کی سواد آنا بکھے سادے گند تو جس دے اندر برہا ہے پرماتمہ دے ملن دا انہد بھی اتھے ہیں ورنہ کا دا انہد بانی سنن دا انہد بھی اتھے ہیں کیرتن سنن دا انہد بھی اتھے ہیں نتنیم کرن دا انہد بھی اتھے ہیں برہ دی اگن نو سامنے رکھے جد کوئی نتنیم کردہ ہے جد کوئی واہ گرو دے دھون علاپ دے جد کوئی کیرتن سن دے جد کوئی صدگردہ شبد سن دے جڑ جان دے برہا اسے نو جوڑ دیں دے اس واسطے باب فرید نے کہہ دیتا ہے جتے خدا دا برہا پیدا ہوگئے وہ سلطان ہے وہ تے بادشاہ ہے برہا برہا آکھیے برہا تو سلطان فریدہا جتن برہے نہ اوپجے سو تن جان مسان لوز میں پھر دورہ دیں برہا ایک اگن ہے یاد بھی ایک اگن ہے اس واسطے جد بھی کوئی کسی دی یاد نتنین کر رہے ہیں کسی دی یاد کر رہے ہیں کرتن سن رہے ہیں کسی دی یاد سن رہے ہیں تو تاب ہے یہ تاب لکنہ کٹھیاں کر رہے ہیں کوئلہ کٹھا کر رہے ہیں گیس کا ٹھیک کر رہے ہیں ہون انہوں ہور سوج بوجھ دی اگن نال پر جولت کرنا ہے من دی کاغرتہ دینا تے جو انہوں لکڑا دے چھو اگ نکلی تا ہوتھے سہباندہ کھینہیں پرکاش ہو جانتا ہے پھر پرماتما پرگٹ ہو گیا کیونکہ پرماتما ہے ہی پرکاش تے پرکاش اگ تو بینا نہیں ہوتا جتنی روشنی ہیں اے اگ تو ہیں نام جبتے کوٹ سور اجارہ بین سے بھرم اندھیرہ سویرے اٹھنا نتنے میں کرنا تاپ ہے تے جس دن روشنی ہو گئی سمجھ لکڑا چو آگ نکل آگی ہون جوت جل پہی ہے ہون تے چاننا ہو گیا ہون تاپ نے پرماتما تک پچھا دیتا ہون تاپ نے زندگی سفل کر دیتی تے جتھے اے تاپ نہیں جتھے برہا نہیں پھر اتھے بھی ایک آگ ہو گئی ہو گئی ترشنہ دی انہیں سہجے سہجے ربی گناہ نو سارن ترشنالو منوکھ دے اندر ایک بھی گناہ نہیں ہوں دا تے برہی منوکھ دے اندر ایک بھی آگن نہیں ہوں دا بسے پیچھا ہوں دا ہردہ شد ہو جاندہ ہے ہردہ پویتر ہو جاندہ ہے ایس واسطے بابا فرید کہنے او تے سلطان مر گئے او تے بادشاہ ہے صحیف گرنانک دیو جی مہراج دا بھی فیصلہ ہے جڑا صفت و صلاح دے نال جڑے ہویا ہے جڑا ربی یاد دچ بیٹھا ہے او نیرا بادشاہ نہیں بادشاہ ہاں دا بھی بادشاہ ہے جسنوں بخشے صفت صلاح نامک پادشاہ ہی پادشاہ میرے پادشاہ ایک اتھا اور ایک ارتن اور اے تپ او دی یاد دا وسیلہ بنانو تاکہ برہ اگن اندر پیدا ہوئے اور اس برہ دی اگن دے نال اسی جنما جنما انتران دے اپنے اوگنانو ساڑ کے سوا کر سکیے تی پربودے ملاپدہ اند مان سکیے سدگر ایسی بیوستہ بنان اتھا اسم اپتی پولنا چکا ماف گجوج کے فتح پروان کرنے واہرو جی کا خالصہ واہرو جی کی فتح دکھ پنجن تیرا نام جی دکھ پنجن تیرا نام